آج سے دو سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک لڑکی سے بات کیا کرتا تھا اس لڑکی میں عجیب قسم کا دیوانہ پن تھا وہ چاہتی تھی کہ میں اسے شادی کر لوں بہت زیادہ لا پرواہ تھی وہ اور شاید مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی لیکن میں نے کبھی کچھ ایسا نہیں سوچا تھا مجھے زندگی میں اس کی بیترتی بھی سخت ناپسند تھی جگہ جگہ پر اپنی چیزیں رکھ کر پھول جایا کرتی تھی اور میں بہت غصہ ہو جایا کرتا تھا اس پر جو عورت کبھی زندگی میں سنجیدہ نہ ہوئی اوہ گھر بار بھلا کیسے سمالے کی میں نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کچھ عرصے بعد ایک دوست کے گھر جانے کا تفاق ہوا اس کا چھوٹا سا گھر جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا سلیکے اور نفاست سے سجا ہوا ہر چیز اپنی جگہ سلیکے سے رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا میں نے کھا بہت خوش نصیب ہو بھائی بڑی سلیکہ شار بیوی ملی ہے تمہیں وہ ہس کر بولا ہاں یار میری بیوی کو نا زندگی میں بے ترتی بھی پلکل پسند نہیں ہے اور وہ مجھے میری لاپروائیوں پر اکثر ٹوکتی رہتی ہے دیکھو یہی تو ہے جس نے میرے گھر کو چندت پناہ رکھا ہے وہ سامنے میز پر رکھی اس کی تصویر دیکھا تھا جسے دو سال پہلے اس نے اس کی لاپروائیوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اپنی زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کی قدر کریں جو آپ سے پیپناہ محبت کرتے ہیں نہ کہ اس کی جس سے آپ محبت کرتے ہیں کیونکہ جب آپ کا ٹھکرایا ہوا شخص کبھی خاص بنتا ہے تو زندگی میں پشتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا